بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محنو آپ کا مذبان رہیم دول کیا کوکنگ ویڈ مشل میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آج ہم آپ کو انشاءاللہ اگوانی پلاو کی ریسپی بتاتے ہیں اچھا ہم نے اس میں ایک پاو اوئل لیا ہے اور اس میں ایک پاو گاجر ہم نے سلائز بنا کے اس کو ہلک اصلا دو منٹ کے لئے فرائی کی ہے اور اس کو نکال لیا ہم نے اس کے بعد ہم اس میں جو ہے وہ کشمش لی ہے تقریباً آدھا پاو کے قریب ہوگی ہے اس کو ہم نے فرائی کی ہے تقریباً دو تین منٹ کے لئے اور اس کے بعد ہم اس کو اب نکال لیں گے ایک پلیٹ میں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہم نے اس میں پیاز جو ہے وہ پانچ منٹ کے لئے اس کو تقریباً پانچ پیاز لیا ہے چار سے پانچ عدد درمیانی سائد کے پیاد لیں اس کو ہلکا سا براؤن کر کے اس میں تھوڑا سا پانی ایک کپ پانی ایٹ کیا ہم نے تاکہ یہ زیادہ براؤن نہیں ہو جائے ٹھیک ہے نا اچھا اس کے علاوہ ہم اس میں یہ ایک چمچ ایک کھانے کا چمچ ادرک لیا ہے ایک چمچ لیسن لیا ہے اور تقریباً دو سے تین عدد ٹی ماتا رہے اب اس کو ہم فرائی کریں گے اس کے اچھی سی بنائی کریں گے ہم ٹھیک ہے نمک اٹ کریں گے حضب زائی کا اس کے بعد ہم اس میں گوش شامل کریں گے ایک کیجی گوش ہے چار گلاف پانی شامل کریں گے اب اس کو ہم دھگ دیں گے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے گوش جب تک نکل جائے ٹھیک ہے نا تقریباً ڈیڑھ پیالر چینی لیں گے ہم اور زیرہ لیں گے ایک کیجی جو ہے وہ بولیا چامل اس کو ہم نے تقریباً دو گھنٹے کے لیے پانی میں بھگو دیا ہے زیرہ شامل کریں گے اور اس میں ہم چینی شامل کریں گے اس میں ہم چامل ڈالیں گے ایک کلو چامل ہے اور ایک کلو گوش ہے اب اس کو چھوڑ دیں گے ہم پندرہ بیس من کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹس کریں اور شیئر کریں آج ہم آپ کو اخوانی پلاو بنا کے دکھا رہے ہیں اچھا یہ کچھ چیزیں ہم نے یہ چٹنی بنائی ہے ٹیمارٹر لیے ہیں تقریباً تین ٹیمارٹر لیے ہیں اور یہ لونگی میٹس لیے ہیں اس کو ہم پیس لیں گے یاد رکھیں اس کو زیادہ دیر نہ ڈھکیں رہنا چاہیے تھوڑا سا گیلا پن اس میں تقریباً لاؤ ریڈی ہو چکا ہے یہ اور اس میں ہم دو چیزیں شامل کریں گے ہم نے گاجر جو فرائی کری تھی سلائس والی وہ اس میں شامل ہوگی اور کشمش بھی شامل ہوگی اس میں پورے پر گاجر شامل ہوگی اور اس کے بعد یہ کشمش اس میں شامل ہوگی یہ ہمارا پلاو تیار ہو گیا ہے افکانی ویف پلاو یہ ٹیسٹ کرنے کے لئے ہم نے پلاو نکالا ہے